اسلام علیکم پاک پولر سمسام آباد آئے وے تھے اور میرے ساتھ موجود ہے جی حسام احمد صاحب تو کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم کیسے ہیں بھئی الحمدللہ والٹ ٹھیک ہو میں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا ان کے لائپسٹرال ولوگز ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کے حوالے سے ریویوز وغیرہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ورل ٹور وغیرہ پہ بھی نکلے ہوگے ہوتے ہیں مطلب صحیح مزے چل رہے ہیں آپ کے تو انہوں نے ابھی ریسنٹ لی ایک گاڑی خرید دی ہے حوال ایٹ سکس تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں موقعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا ریویو کر لیتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سر ریویو تو سب سے پہلے بتائیں سر میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا آپ اس گاڑی کو لینے سے پہلے کہ میرے خیال تھا آپ نے ہر گاڑی جان چھوڑی ہے کہ یہ بھی دیکھ لی وہ بھی دیکھ لی اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو پارک ویلز پر ابھی ایڈ لگائیں ڈے لائٹ میں پکچرز لیں ایڈ پر گاڑی کی مناسب قیمت رکھیں گاڑی کی مکمل تفصیل لکھیں اور ایکٹیو فون نمبر دے کر ایڈ پوسٹ کر دیں کوئی کافر کے لیے اپنا ایڈ فیچر کروائیں اور چالیس لاک جینون خریداروں تک رسائی حاصل کریں برو سب سے ریویو سٹارٹ ہونے سے پہلے سب سے پہلے میں پارک ویلز کا سپیشل تینکیو کہوں گا کیونکہ میرے لئے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ جس کمپنی کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں وہ آج انہوں نے اتنا ہمیں ورث ایٹ سمجھا کیونکہ حوال تو بہت ساری ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہماری حوال کا ریویو کریں گا تو یہ میرے لئے بڑی آنر کی بات ہے اور پارک ویلز کے اوپر میں نے میرا خیال ہے کہ کچھ درجنوں گاڑییاں رینجنگ فرم چھے لاکھ سے لے کے تو کھروڑ پلس ہی گاڑیاں میں نے خود پرسنلی سیل کی ہیں جیتنا ایزی اس پلیٹوارم نے ہمارے لئے بنا دیا ہے نا سیل کرنا وہ پہلے زمان اخباروں میں کروئی ہے وہ تو میرے لئے بہت آنر کی بات ہے سب سے پہلے تینکیو سو میرے بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے تو بتائیں سر پھر کیا کہتے ہیں آپ جیسے گاڑیوں کو بتا رہے ہیں تو آپ نے سرچ وغیرہ کیوں گے اس سے پہلے دیکھیں بھی شاید پاکل سو ہی ہوں گے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی یہ لئے کیوں ہوتی لینے کی ریزن سب سے پہلے یہ تھی کہ سٹوری اس کے پہلے یہ تھی کیونکہ تاکہ آرڈینس کو پاتا چل جائے کہ یہ آؤٹ آف دی بلو ڈیسیجن کیسے تھا میرے یہ بیسکلی میرے والد صاحب کی ہے تو ان کے پاس پہلے تھی سی ون ایٹی مرسیڈیز ٹھیک ہے تونیکی سی ونیٹی ہیں جیسے موڈل تھا تو انہوں نے سیل کیا اور سیل کر کے ان کا منع میں تھا کہ میں نے پروکسمیٹی اس کی حافت رنج کی کوئی اور گاڑی لیں گے میں نے مجھے پیسے چائیں ہیں میں نے انویش کانا جو بھی ہے اچھا اب وہ جو پیسے اب انہوں نے نکالے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیوٹی سیوٹی لیک کی رینج میں پہلے تھا کہ جی فیفٹی لیک کی رینج میں کوئی گاڑی لیں گے اور گاڑی نہیں لیں گے مطلب کہ سیڈان نہیں لیں گے سیڈان رکھی ہیں تو چلو اس دفعہ یہ ہم کلائریٹی تھی اچھا اب ایسیو و کے اندر آپشنز آپ کے سامنے تھے جتنے پانچ ہیں ایم جی ہے پروٹون ہے اور دوسری سپورٹیج اور یہ وہاں ٹوسان تو اس میں سٹارٹنگ مہیں ہم نے گھر میں بات کیا حالانکہ دیکھی صاحب جس طرح نے کہنا کہ ہر ایک کے شورو میں جا جا کے کہ میں نے خود اپنے چینل پر ویڈیوز بنائی ویڈیوز بنائی شوق تھا خود اپنے لئے پرچیز کر رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ جی سپورٹیج اور ٹوسان تو ہم نے فیچرز بھی کمپیر کی اور اوپر سے بعد پھر الٹی میڈلی شیپ پی آگئی کہ ایم جی ہے ایم جی ورسیز ہیول اور ہیول کے اندر بھی اس کا جو بی بی ورزن ہے دوسرا جولین وہ یہ ایم جی ہے ایم جی ہے کیونکہ فیچرز بائز آپ دیکھیں تو یہی ان کا بانتا ہے باگی تو باڈی ویڈیوز بھی اوٹڈیوز ہے جہاں تر فیچر کی بات ہے دیکھیں پروٹون بھی اب تو دمار تھی اس میں فیچر اس سے زیادہ تھے کچھ اب پہلے میرے فیتر نے کیا کیا ہے انہوں نے ہم نے پروٹون بک کرا دی بیکن نویمبر ڈیسیمبر یا اس سے بھی پہلے چھے آٹھ مینے ہو گیا ہمیں پروٹون بک کرا ہے ابھی بھی ہماری پروٹون بک ہوئی بھی ہے اچھا اب وہ کیا ہوا کہ ہمارا ہوئی پلند ہے جی پروٹون آنی ہے پروٹون کی ہم نے کلر فائنلائز کیلے پوری فیملی جیم مائنڈ ویکپ کیا پروٹون آنی ہے صحیح ہے اس کا تو کوئی 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 ہوش میں نہیں تھا اور نہیں اسی رینج ہمارا تو تھا کہ ففٹی کے رانج میں ملیں گے اب وہ کیا ہوا کہ پروٹون نے اتنا کوئی ڈیلے کر دیا کہ چھے آٹھ مینے ڈیلے کر دیا ہم نے دکھی جائے گی سال اب کون ویٹ گا رہے ہیں ہم نے مینویل کہا کہ پاک ویل سے ایک اور ہونڈا سٹی پر چیز کر لی ٹھیک ہے تو وہ دو چار دنوں میں ہمیں پھر بڑی اے ون گاڑی مل گئی صحیح ہے مینویل دو تی نمینے چلائی تو پھر ہم نے مینویل ڈیلے کرنے گاڑی لیتے ہیں تو ہم گئے جی یہ ہیول پہلی دفع زندگی میں دیکھی تھی جا کے شو روم گئے جا کے دیکھا جب دیکھا تو پرائس تو ڈیفینیلی زیادہ تھی ہمیں یہ سیونٹی کی انوائس تھی اس کی لیکن جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ملکہ کہ پروٹون اتنی آوڈیٹڈ فیل ہونے لگ گئی کہ پھر پروٹون کی طرف تھیل ہی نہیں کیا اور آپ نے خود اس کا انٹیریر دیکھا ہے اس کا ایکسٹیریر دیکھا ہے اور فیچر جو تھے اس میں ڈیفینیلی زیادہ بہت سے زیادہ تھے اس میں کونسے ایسے فیچر سے جو مجھے بتائیں کہ کونسے ایسے فیچر ہیں جس کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ ہی لینی ہے سب سے پہلا فیچر تو یہ ہے کہ اس کی لکس لکس تو بھائی میں ابھی بھی آپ جب ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے جب کھڑی ایسی نگاڑی میں کہا یار کیا گاڑی ہے تو دیکھیں اگر تو میں صرف فیچر کی میں بات کروں تو فیچر پروٹون میں بھی بہت اچھے ہیں اور کمپیرے بھل ہیں اور کچھ فیچر اس میں زیادہ ہیں جان تک بہت لکس یہ ہے کہ بہت سے فیچر ہوتے ہیں جس طرح میں اگزیمپل دوں جس طرح اس کا پینورامک سنروف ہے اس کا لین کیپ کا فیچر ہے وہ ان ساروں میں نہیں ہے یا ایون پروٹون میں نہیں ہے تو پاکستان میں کوئی ایسیووی نہیں ہے میری نالج کے حساب سے آرڈینس بہتر جانتی ہوگی کہ اس میں لین کیپنگ کا فیچر نہیں ہے لین ایسسٹ ہے اور لین کیپنگ کا فیچر ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے لائن کو وہ لائن کو فالو کرتی ہے بقیادہ سٹیرنگ آپ کی مووو کرتی ہے ہم نے اس موٹر وے کے اوپر کلر کھار کی پہاڑیوں میں اس کو ٹرائی کی ہے اور ایمیجن کریں کہ کتنے شارٹ ٹرن ہیں کلر کھار میں اور یہ وہاں پہ بہت دیر کے بعد جا کے یہ آپ کا سٹیرنگ چھوڑتی ہے کیونکہ یہ اس پرپس کے لیے بنی ہی نہیں ہے یہ اس لیے نہیں بنی کہ یہ بلکل آٹو موٹ میں جس طرح ٹیسلا کی طرح آپ کو ٹرائی دے گی یہ assist ہے یہ assist ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سٹیرنگ کو ٹھول رکھے گی آپ کو لائن کے اندر رکھے گی لیکن جب تھوڑی سی لائن سے دیگری سے زیادہ ترن ہو جانے شروع ہو جائے گی آپ کو یہ کہ بھائی ڈ، جاگ جاؤ اب سارا کوئی میرے پیٹھ ہیں آپ کی زندگی کا ملتب میں میں نے ‫نسورنس نہیں کروائی بھی تو اس طرح ہے کہ بہت سارے فیچر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے daily lifestyle میں use نہیں ہوتے یہ marketing کے لئے اچھے ہوتے ہیں اب ہم نے یہ lane keeping کا feature اس کا off کی اب ہے جہاں تک پینو رامی گروف کی بات ہے ابھی گرمی آئیں گے تو یہ کھلنی نہیں ہے اس طرح اب پھر ultimately کیا چیز رہ جاتی ہے آپ کی interior کی looks exterior کی looks جو آپ نے daily دیکھنی ہے enjoy کرنی ہے اس کی comfort enjoy کرنی ہے اس لئے میرے نزدیک تو یہ comfort اور اس کی جو looks تھی یہ بہت بڑا ایک selling point اگر میں proton لے لوں اور میں کہوں اس میں features زیادہ ہیں لیکن مجھے اس کی shape بھی بیٹھ کے ہر وقت یہ ہے اساس ہوگا یار میں نے کوئی دستہ پرانی چیز لے لی ہے وہ پرانی بجاروں لے لی ہے صحیح ہے اچھا اس کی جو seats ہیں یہ heated ہیں seats اس کی heated نہیں ہیں ventilated ہے نہیں نہ ventilated ہے نہ heated وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی جو front driver seat ہے یہ اس کی motorized automatic ہے lumber support ہے اوپر نیچے آگے بیچھے جو سارے اس کی movements ہوتی ہیں یہ بھی manual ہے آپ کی والی manual ہے اور جو ابھی آپ نے آگے شد میں سے question پوچھیں گے جو بیگرس فیچر میں miss کرتے ہیں وہ یہ ہے ہم نے even ان کو کمنی کو کہا کہ آپ ہمیں یہ seat replace کر کے دو ہم ایکسٹرا پی کر دیں گے ہمیں motorized seat پوری لگا کے دو اچھا اچھا میرا بوسکو پر یہ ہی تھا کہ جیسے اب اس میں گاڑے میں آگے بٹھا تو یہ میری بالکل ہی وہ تھی یہ یار یہ تو ہو گیا at least کیونکہ لازمی تھا مجھے ہوگا اچھا آپ کچھ اور بتا رہے تھے ابھی یہ جیسے ابھی ہم گاڑے میں بٹھے ہم نے سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو بتا لگتے ہیں وہ کیا سلسکتے ہیں اچھا میں آپ اس کے چار پہنچ انٹرسٹنگ فیچر بتاتا ہوں جو کہ باقی گاڑیوں میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے میں تو بڑے اچھے ہمیں لگے جو کہ ہمیں daily feel ہوتا ہے اس کی value پہلی تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں تک safety features کی بات کریں تو خودیان ہوتا ہے کیا ہاں اس پہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بائیک ویروں کے چیز سے کریپ گزرتے تو یہ خودیان ہو جاتے ہیں اب اس کے 360 کیمرہ ہیں ہاں ہاں تو 360 کا radar ہے تو جیسے کوئی اس کی certain range میں کوئی بھی object آئے گا تو یہ آپ کو alert کرے گا کہ کون دی سائٹ سے وہاں کی beep بجھنی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کیاں کے کھول ہاں اور اگر آپ نے اس کا automatic جو driving mode on کیا ہے اس میں پھر یہ وہ automatic braking بھی کرتا ہے صحیح ہے اگر کوئی human آتا ہے آگے کوئی object آتا ہے ایک certain distance کے بعد ٹھیک ہے اگر اس کے close آجیں تو یہ auto braking بھی کل لیتا ہے صحیح ہے تو لیکن وہ ہم نے off کیا اب آپ کو obviously ہوں گے تنی city میں فیچرز بتائیں آپ کا دو چار بڑے زبر درستان اچھا پہلا تو فیچر یہ ہے کہ جہاں تک فیچر اور بھی گاڑیوں میں ہوگی تو مجھے اچھا لگے جو sitans ہے ایک تو دیکھیں اس کا اندر اس کا جو ٹائر اس کو کہتے ہیں ٹی پی ایمیس کہتے ہیں ٹی پی ایمیس ٹائر پریشر مانیجمنٹ سسٹم اس کا اندر آپ کا نورمل ہی گاڑیوں کے اندر اس کا صرف بتاتا ہے کہ وہ نورمل ہے صرف نورمل بتاتا ہے نہیں اس کے اندر آپ کی ٹائرز کا پریشر شو ہو رہا ہوتا لیکن تیمپریچر شو نہیں ہوتا نہیں پریشر پریشر بھی نہیں شو ہوتا اچھا اس کے بعد پھر آپ کے اب اس کی جو بیک سیٹس ہیں بیک سیٹس کے اندر ہر اس کی جو پچھلے جو ہے نا وہ تری سیٹنگ پوزیشن ہیں نا تو ہر اس کے سیٹ کے نیچے انہوں نے ویڈ سینسر دیئے میں تو یہاں پر آگے شو ہوتا ہے کہ کون جس سیٹ پر کون سا بندہ ہے جو کہ رول فالو نہیں کہا رہا وہ پیٹھا ہوئے بڑ اس نے بیلڈ نہیں پہنی بھی تو وہ آپ کو دے گا اوپر سے پھر یہ کافی اچھا لگ رہے جس کی کنزمٹنگ ہے تو دوسرا فیچر جو ہے اس کا یہ ساری ویڈس کی اس کی کسٹمائزیبل ہیں جس کے اندر آپ کی فیول کی ایفیشنسی کی ایک ویڈس ہے جس میں آپ پورا یہ گراف دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے اندر یہ ٹائر مینجمنٹ جس سسٹم ہے وہ ٹائر مینجمنٹ وہ آ رہا ہے پھر آپ کا سارے میڈیا کنٹرول کی ویڈسی میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا علاوہ جتنے فیچر میڈیا کس میں ہیں وہ آپ کو ویڈس کی فارم میں سامنے آپ کو یہ دے صحیح ہے آپ اپنی مرزی سے اس کی پوزیشن سیلیکٹ کر لو تو وہ کسٹمائزیبل ہے پھر بیک ویڈر کے اندر یہ اوٹو ڈیمنگ بغیرہ یہ تو فیچر سے کافی ایسی ویڈس میں آئی رہے ہیں چھیک ہے اچھا یہ میوزک پیس کرلوں یہ بیسکلی اچھا لگا مجھے صحیح ویڈلیس چارجنگ ہے ویڈلیس چارجنگ ہے بریک ہول بریک وہ جو ایسی ویڈرہ اور کیا کہتے ہیں سپیڈ سپیڈ لیمیٹر اچھا یہ جو گاڑی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اسے پروٹان لے رہے تھے پھر یہ لے رہے تھے تو یہ آن پہ لیا ہے یا آپ نے بک کروا کے لیا ہے سیونٹی سامنٹنگ انوائز تھی چھیک ہے آن تھا سیونٹی سامنٹنگ کی انوائز تھی سیونٹی پور اڈ ہاف کی ہمیں اس سنا پرچیز کی ہم نے اور پھر اوپر تین لاگ اوپر اس کی ریسٹریشن کے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی پڑی صحیح ہے تو آن بھی چل رہا تھا آن تو اب چل رہا ہوں چل رہا ہوں گا دیفنیٹلی چل رہا ہوں گا ابھی بھی چل رہا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سیفٹی کا آپ بتا رہے تھے سیونٹی کے بیگ سیٹ پر اگر کوئی سیٹ برلٹ نہیں مہنتا تو ایک وہ ہے اس کے علاوہ کوئی سیفٹی فیچرز وغیرہ بتائیں کیا ہیں دیکھیں ملٹیپل آرموز ہر سائٹ پہ ائر بیگز ہیں اس کے بعد اس کی فرنٹ ڈسک جو ہیں وہ وینٹی لیٹر ڈسک بریکز ہیں نارمل ڈسک بریکز نہیں ہیں اور وہ پلوٹون وغیرہ میں بھی نہیں ہوں گے وہ پلوٹون ایم جی میں میری نولیج کے ساتھ سے نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کی جو انٹی کلیجن آٹو بریکنگ سارہ کو جس کے اندر پہ ہے اچھا تو گاڑی کے اندر سپیس وغیرہ کے لیے اگر لیکس پیس وغیرہ کے بات کنو تو میرے پاس تا ایمپل ہے ہیڈروم بھی بہت ہے ہیڈروم ہے لیکس پیس ہے اور سب سے جو چیز ہمیں ڈیلی لائیف سلس میں فیل ہوتی ہے اس کی بوٹ سپیس بوٹ سپیس کی جولین سے ایمزی وغیرہ پروٹون سب سے ساتھ دیا آپ کو فیل ہوتا ہے بہت اصل میں اس کی جو چیزی ہے وہ اگر آپ ڈیمنشن وائز دیکھیں تو چیزی سائز اس کا جو ہے وہ کامپٹیشن سے کافی بڑا ہے صحیح اوپر سے جو اس کی چیزی ہے وہ اللومیوم کی اللومیوم کی اس کی چیزی ہے تو سائز وائز بڑی ہے لیکن اندر پاور آپ کو کئی سے نہیں فیل ہوگی آپ اس کو سپورٹس موڈ آپ نے ویسے 0 to 100 آپ کرتے ہیں اس پر کیا ہے بھی نہیں فیگرز میں آپ کو پرابلی نہ بتا سکوں لیکن ہائیوے پہ تو خیر صحیح 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 لیکن ویسے آپ نے سوڑی تھی کچھی تھی گاڑی تو ویسے ویسے نارمل موڈ پہ تھی سپورٹس موڈ پہ اور آپ کو صحیح 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 اس کے لابے ایسے cup holders وغیرہ بہت سپیس ہے اور یہاں پہ بھی مطلب سپیس وغیرہ گاڑی میں بہت ہے یہاں ٹیشو کے لئے یہاں پہ جگہ ہے یہ وائرلیس شارجنگ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئل باکس وغیرہ ہے کوئل باکس نہیں اس میں کوئل اپل کارپلے اور انڈرویڈ انڈرویڈ وہ ہیں لیکن وہ اس اکٹیو نہیں ہے فور سم ریزن انٹرسنگ بات ہے انہوں نے مارکٹ کیا ہیں بہت اس میں میں چار مینے یا دو مینے سے میرے سے اکٹیوییٹر نہیں ہو رہے میں نے ان کے ڈیلرشپ سے پوچھا انہوں نے مجھے ویڈیوز میں سنڈ کیا کہ اس نے رہا لیکن نہیں ہو پھر وہ کہتے ہیں ہم ان سے کانٹیکٹ میں نہیں ہو پا رہا یہ پہلے سے mind میں رکھے ہیں جو buyers ہیں سیئی ہے کیونکہ یہاں پہ left پہ ایک option آتا ہے جب اس کو آپ کیبل سے وہ اس موڈل میں نہیں آرہا یہ بڑی information ہے اور دوسری بات ہے اندرویڈ اندرویڈ مس کرتا ہوں اگر اندرویڈ ہوتا تو یہ issue ہی نہیں لگا پا رہے ہیں شاید اس کی کوئی firmware update ہے دوسری چیز یہ ہے سٹیرنگ موڈز سٹیرنگ موڈز سوفٹ ہرڈ ہو جاتا چیز چیز dual zone climate control ہے اچھا یہ بھی interesting بات ہے کہ مجھے confirm نہیں ہے لیکن MG کا میں نے کسی owner کا دیکھا تا ویڈیو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جب ہر دفا ہم نے گاڑی on کرتے ہیں تو میرے خیال کوئی youtuber ہی جو جنہ نے purchase بات رہے تھے کہ ہمیں ہر دفا feature off کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ constantly بگ آتا رہے گا اوٹو MG پیلٹ مج پیلٹ وہ آپ کو ہر دفا آف کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو ایشو نہیں آپ اپنی دفا آپ نے کہہ دیا بھائی جنہ مجھے نہیں چاہیے آپ کی فیسیلیٹیز تو آپ off رہے گی صحیح 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 اچھا تو یہ اچھا تو یہ اچھا تو یہ اچھا بڑی گاڑی ہے اس کا engine size 1.5 turbo 1.5 turbo ہے اور power figure کچھ idea ہے power figure جس کی approximately 150 horsepower اور torque بھی ملوکے proton کی figure سے کام ہے ٹھیک ہے بارٹ یہ ہے کہ چلیل نیار اس کی ٹینشن سورے پاپ homme لگا دیں کہ اپر پاک ویسر جا گیا آپ نے دیکھ رہے کہ رہا ہی آگھ وبی تیکھ کومنٹس میں بتانا ہے کتنا ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز میں نے پوچھ کہ کیا فیو لیوریش شائح میں آپ سیٹی اور ہائیوی کو اعوی آرہی یہ رہی ہے if میوز سیمپل کیا پر اگر اس گاڑی کو سپیسیفکلی کمپیر کریں تو اسی وی ٹیپ میں اس پر جٹ کے اندر اور کون سی گاڑی آپ کے پاس اویلیبال تھی اس کی بریکٹ میں کوئی اویلیبال نہیں تھی کونکہ اس کے جو امیریٹ بھات تھی وہ امجی بغیرہ وہ 55-60 کی رینج میں تھی یہ 75-50 لاگی زیادہ ہے تو اس میں آپ کو پھر صورنٹو ملتی ہے کیا صورنٹو وہ 7 سیٹر ہے اور ہماری فیملی چھوٹی سی تو ہماری تو وہ اپشن ہی نہیں تھا ہمارے لئے اور اگر فورچونر پر جائیں تو وہ بہت بڑا شفت آ جاتے فورچونر والے جو اونرز ہیں آپ کو بتاؤں کہ car wash پہ وہ آکے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید اپنی فورچونر نکال دیں جب وہ وہ بیٹھ کے انہوں نے بیٹھ ہی ہے اس میں بیٹھ ہی ہے دیکھا ہے کہ اس کی جو دیزائن لینگویج ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ گول گول والا زمانہ چلا گیا جو کہ ایم جی نے دیا تھا وہ تو اپنی پرسول پریفرنس بھی ہے بہت جو سب سے بیگسٹ جو آپ کو ڈیفرنس فیل ہوگا نا ڈرائیونگ سیٹ ہے بیٹھ کے وہ اس کا جو سپیڈو میٹر کے اوپر جو اس کا ٹیبلٹ لگا گیا ہے وہ آپ کو یہ فکر ہوتا ہے کہ میں ٹیسلا میں بیٹھ گیا ہوں اپنے چمکا کے رکھی وغیرے تو ہم نے سوچے آپ کو آٹو سٹور سے چیزیں دیتے ہیں اس کی ایسے آپ نے خراب نہیں کرنا اس گاڑی کو ٹھیک ہے فل ایسے جیسے رکھی ہوئے ہیں میں نے آپ کو ایک سال بعد میں بھی ریو کرنا ہے ایسی رکھنی آپ نے ٹھیک ہے میں برو آپ کو صحیح بتا ہوں کہ پارک ویلز کا آٹو سٹور اس کا سارا کچھ میں خود بہت دفع ملٹیپل دفع جا کے میں نے وہاں سے جو بھی ہیں پروڈکٹس پرچیس کی ہیں اس کار کو اتنا چمکانے کے اندر میرے والی صاحب کا بہت زیادہ رول ہے وہ سوپہ سے مجھے کہتے ہیں کہ گاڑی لے کے جا رہی ہیں تو صحیح چمک رہی ہونی چاہی ہے تو انشاءاللہ وہ پروڈکٹس ہوں ہم لوگ یوز کریں گے انشاءاللہ دن ہو گیا اچھا صرف ایسے آپ نے اتنی مہنگی گاڑی لکھی کوئی انشورنس وغیرہ کبھی سوچے آپ نے اس کے بارے میں کہ اگر کروانی ہو اسلامی کے ساتھ میں ہوتی ہے تکافل کے آپ کے باس آپشن ہوتی ہے اس طرح ہے کہ ہم لوگ پرسنلی تو کبھی ہم نے انشورنس نہیں کرائی اپنی کارز کی لیکن یہ ہے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ فارشور پارک ویلز کی اس میں انشورنس کو آپٹ کر سکتے ہیں اور کافے سارے لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ اسلامی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہیں تو آپ تکافل کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے کمپیر کر سکتے ہیں اچھا تو سر وہ خوبصورت سامنے فیصل مزید سے آ دیا اور اسی کی طرف جا رہے ہیں اور ریویو سر انڈ کرتے ہیں آپ کو کیسا لگا سر آپ کو آج کا ریویو اوورال سارا بہت مجھے آنر فیل ہوئے ہیں بہت مزا آئے ہیں اور آئی ہوپ کہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں جو جو لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک جنون فیڈبیک ایک بائر کی طرف سے آنر کی طرف سے ملی ہوگی اور کوئی اگر ان کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کومنٹس میں ڈال ساتے ہیں میں اچھا اللہ خود اس کا آپ کو ریپائے کروں گا یہ تو بہترین ہو گیا تو آپ نے ان کے چینل کو جا کے بھی سبسکرائب کرنا ہے ہمارے والے کو زیادہ ہوگی ابھی 1.5 پہ لے کے گئے ہیں تو 2 ملین تو ابھی آپ نے ایسے بس جیسے ہم سپیڈ سے جا رہے ہیں اسی سپیڈ سے آپ نے 2 ملین پہ لے کے چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو اللہ حافظ